کم زیانت کا حامل ہی اور تھوڑی صلاحیت کا حامل ہے تو ذمہ داری نہیں اور اگر صلاحیت زیادہ ہے اور رباق کی نعمت زیادہ ہے تو ذمہ داری نہیں یہ اس چیز کو نگاہوں میں رکھنا چاہتے ہیں کہ نعمت کے ملنے پر بڑھ جاتی ہے آقائد ہو جہاں حضرت سیدنہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک مثال دے رہا ہوں ہمیں بخشوا رہے ہیں ہمیں اور ہماری ذمہ داریوں کو ہمارے بوچ کو کم کر رہے ہیں مگر حضور کی اپنی شان کیا ہے کہ ہم پہ پانچ نمازیں فرض ہیں حضور پہ تحجد بھی فرض ہیں تحجد بھی حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ اتنا اوچھا مقام ہے اتنا تو ذمہ داری مگر بلکہ بڑھ گئی اور کئی کام ہیں کہ جو ہمارے لیے سنت اور نفل کا درجہ رکھتے ہیں حضور کے لیے فرض اس چیز کو سامنے رکھنا چاہیے کہ جب بھی اللہ پاک کی نعمت آئے تو ذمہ داری دنیا کا نظام ہی ایسا ہے یہاں پہ بندے کو مولا ریلیکس نہیں ہونے دیتا ہاں ریلیکس ہونے کے لیے اگلا جہاں یہاں پہ مسروف عمل سورہ علم لشرہ میں کیا فرمایا کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْسَبْ مولا فرماتا ہے کہ محبوب تیرے سینے کو ہم نے کھول دیا اور تیرا بوجھ بھی ہم نے حلقہ کر دیا تیرا مگر ساتھ ہی کیا فرمایا کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْسَبْ محبوب جب بھی فارغ ہو جب بھی فارغ ہو تو پھر کھڑا ہو جائے پھر یعنی آرام اور بے فکری فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْسَبْ جب بھی فارغ ہو تاکہ کوئی لمحہ زائے نہ ہو تیر ذمہ داری بڑی ہے عہدہ بڑا ہے صلاحیت بڑی ہے تو کام بھی بڑا ہے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ اور اپنے رب کی طرف رغبت کر مائل ہو جائے اللہ پاک نے ہمیں شب براعت میں یہ نعمت دی کہ ہمارے گناہوں کو بولیے جس کے ہمیں ہیں وہ تو بولیں سب کے ہمیں ہیں ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا اور پورے وجود کو پاک اور شاف کر دیا اب بولیے پھر ذمہ داری بڑھتی نہیں ہے اسی طرح کہ جس نے میلے کپڑے پہنے ہو کیا اسے فکر نہیں ہوتی یہ تھے مرضی بیٹھ جائے کپڑے تو پہلے ہی میلے ہیں اگر پہلے دس داغ لگے ہیں جو ایک اور لگ جائے گا لگے ہوئے تو پہلے ہی ہیں تو جس کے کپڑے میلے ہوں وہ جہاں مرضی بیٹھ جائے کوئی پرواہ مگر جس نے کارٹن کا نیا سفید سوٹ پہنا ہو تو پھر بولیے فیصلہ خود کر لیں ہر جگہ بیٹھے گا بولے نا اب یہ صرف کپڑے نئے پہنے ہیں پانچ چھے سو کا ہزار کا سوٹ پہنا ہے تو کتنا محتاط ہو گیا کسی صاف کرسی پہ بھی بیٹھے گا نا تو پہلے دیکھے گا کہ کوئی شئے میرے کپڑوں کو خراب نہ کر جائیں تو جس کے صرف کپڑے اچھے ہوں جو اس نے چوبیس گھنٹے کے لیے پہننے ہیں یا دو دن کے لیے تو وہ ہر جگہ بیٹھتا تو جس کا پورا من صاف ہو گیا بولیے جس کا پورا اور یوں ہو گیا ہو کہ آج ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے تو پھر بولیے اس کے کوئی ذمہ داری نہیں بنتی اور یہ یاد رکھیں آقا دو جہاں نے ہمیشہ ظاہر سے باطن کی طرف سفر ہوتا ہے کیا کلمہ پہلے زبان سے پڑھیں گے پھر وہ کلمہ اندر جائے بات سمجھ رہے ہیں اس لئے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جی نماز کا مقصد تو اللہ کو یاد کرنا ہے تو میں بیٹھا ہوا کر رہا ہوں میں بیٹھا ہوا مجھے قیام کی رکوع کی سجدے کی حاجت میں بیٹھا ہوں مراقبہ کر رہا ہوں ہم مکہ مدینہ نماز پڑھتے ہیں پاکستان میں ایسے پیر گئی ہیں کیوں بھئی صحابہ کو اطابعین کو اہلِ بیعت کو تو یہ شریعت نہیں ملی پاکستان کے بعض پیروں کو مل گئی کہ ہم کیا کرتے ہیں اور پاکستانی قوم پہ بھی قربان جائیں بے شکش میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کی ذہین ترین قوم پاکستان ہے پر دنیا کی بے وقوف ترین قوم بھی پاکستان کیوں بھئی جو آکے ان کو سیاست کے نام پہ مذہب کے نام پہ پیری کے نام پہ دھوکہ دے جائے جتنا تگڑا دھوکہ دے گا یہ قوم سلام بھی اتنا تگڑا کرے گا ہے کیا نہیں تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں تصویر پڑھنا ہوں میں نے نماز نہیں پڑھنی تو بولیئے یہ جائز ہیں شریعت نے جو ظاہر فرض کیا ہے اس ظاہر کے بغیر باطن کی طرف یہ بات سمجھ رہے ہیں تو ظاہر کیا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ رکوع میں جاؤ سجدے میں جاؤ نماز پڑھو اور اس طرح اللہ کا تو جو اس ظاہر کو اپنائے گا اس کا باطن بھی بولیئے نا اور جو یہ کہے کہ میں اس ظاہر کو چھوڑ دوں اور باطن میرا سمر جائے تو یہ ممکن اس لئے یہ حسین نے پلوار کے نیچے بھی ظاہر نہیں چھوڑا وہ جو سجدے کے لئے آپ نے کہا تو وہ ظاہر تھا نا برنا تو امام حسین کا قطرہ قطرہ رب رب نہیں پکار رہا تھا بولیں زخمی ہوتے ہوئے تکلیفیں صحتے ہوئے امام حسین کے انگ انگ سے لا الہ کا نعرہ بلند نہیں ہو رہا تھا پھر سجدے کے لئے یہ مولد کیوں مانگی کہ جب تک شریعت کے ظاہر کو نہیں اپنا ہوگے باطن کا کام یہ بات یاد رکھیں آج کل بھی کچھ فتنہ ہے وہ جی ظاہر کو نہیں دیکھنا چاہیے باطن کو دیکھنا چاہیے نہیں اگر صرف باطن کو دیکھنا ہوتا تو اس کا حق دار حسین سے بڑھ کے کون تھا صحابہ اکرام سے بڑھ کے کون تھا اب دیکھئے میں نے یہ عرض کیا کہ ظاہر سے بولو حضور نے کیا فرمایا حضور نے جو کپڑے پہنے پوری زندگی تو حضور کا جو پسند دیتا رنگ ہے وہ سفید ہے کیا حضور نے جو رنگ پسند فرمایا اور اس رنگ کو زیادہ پہنا وہ کیا تھا ویسے تو حضور نے صفائی کو پسند کیا کہا کہ صفائی جو ہے آدھا ایمان ہے مگر صفائی میں پھر مزید آگے بڑھتے ہوئے کس رنگ کو اختیار کیا اس میں کیا تھا کہ جب بندہ اپنا ظاہر سفید دیکھے گا اس کے مزاج میں سفیدی آئے گی بات سمجھ رہے ہیں اس کے مزاج میں سفیدی آئے گی اس کے مزاج پہ اثر ہوگا ظاہر سے باطن بدلے گا جب اس کا ظاہر سفید ہوگا تو پھر وہ چاہے گا کہ میرا باطن بھی اور ویسے بھی دیکھیں سفید رنگ ایسا ہے اس میں آپ کوئی بھی رنگ ڈال دیں تو وہ قائم رہے گا وہ سفید میں سرخ ڈال دیں وہ سرخی بن جائی اگر چیز رہا ہلکی ہو جائے گی لیکن آپ کیا کہیں گی کہ یہ رنگ کیا ہے سرخ ہے سبز ڈال دیں تو وہ کیا ہو جائے گا تو سفید میں جو رنگ ڈال دیں وہ اس رنگ کو قبول کر لیتا ہے لیکن اگر آپ سرخ میں سبز ڈالیں تو نہ وہ سرخ رہے گا نہ سبز رہے گا دیکھ لیں آپ کر کے یلو میں زرد میں کوئی اور ڈال نہیں تو نہ وہ زرد رہے گا صرف ایک سفید رنگ ہے جو ہر رنگ کو قبول کر لیتا ہے تو آقا فرماتے ہیں پہلے ظاہر میں سفید ہو جاؤ پھر باطن میں سفید ہو جاؤ پھر جب خدا کا رنگ آئے گا سبغت اللہ اللہ کا رنگ آئے گا تو رنگ بدلے گا رنگ تو پہلے ہی سفید ہے جو رنگ بھی آتا جائے گا سفید اس رنگ کو قبول تو یہ یاد رکھیں کہ ظاہر سے ہم نے باطن کی طرف جانا ہے ظاہر کے بغیر باطن اب ہمیں نعمت مل گئی کیا کہ اس رات میں ہم گناہوں سے پاک ہو گئے جو پاک ہو جائے پھر اسے محتاط ہونا پڑتا ہے کیا اور یاد رکھیں محتاط ہونے کا نام ہی تقویٰ ہے اور محتاط ہونے کا نام ہی روزہ ہے جو آگے آ رہا ہے اس ماہ مبارک میں شریعت نے آقائد جہاں نے اللہ نے ہمارا ایک مزاج بنایا کیا بنایا شب عبرات کے ذریعے اب ذرا تیار ہو جاؤ اب ذرا جیسے کھلاری باقاعدہ میچ شروع ہونے سے پہلے وارمپ ہوتے ہیں نا کیا کرتے ہیں بولیے ہاں وہ بیٹھے بیٹھے نہیں اس میں بھی جسم کو حرکت بینا پڑتی ہے مشکت کی عمل سے یہ نظام فطرت ہے مادی نظام بھی وہی ہے روحانی نظام بھی تو یہ تو شب برات ہیں شابان کے روزیں ہیں اور شابان کے آمال ہیں یہ روحانی طور پہ وارم اپ ہونے کے لئے تاکہ جب رمضان شروع ہو تو اندر سے کچھ چون چون کی آواز نہ آئے کیوں بھئی گٹے گوڑیاں جی درد نہ ہو بندہ کسی سستی کا شکار ادھر رمضان شروع ہو رحمتیں اور برکتوں کے دروازے کھل جائیں ادھر مومن بھی چست ہو جائے یہ اس ماہ شابان کی عبادات کا مقصل ہے رات کو جگایا گناہوں سے پاک کیا یہاں پہ میں زمناً یہ ایک بات ورز کر دوں کہ قرآن بھی اللہ نے رمضان میں اتا رہا ہے کس میں اللہ پاک نے خاص بطور خاص فرمایا کہ شہر رمضان اللہ سی انزل فیہ القرآن مولا رمضان کا تعرفی یہ کروا رہا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا تو قرآن کا اترنا یہ رمضان کا تعرف ہے یہ رمضان کی پہچان ہے اب رمضان میں رمضان کا اور قرآن کا اتنا گہرہ تعلق ہے کہ خود آقائدو جہاں بھی اس ماہ مبارک میں جبریل کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے دور کا معنی ہوتا ہے کہ ایک رکو ایک پڑھتا ہے پھر دوسرا پڑھتا ہے پھر اگلا پہلا پڑھتا ہے پھر اس طرح ایک دوسرے کو سناتے ہیں اس ماہ مبارک میں مصطفیٰ قرآن جبریل کو سناتے اور جبریل قرآن مصطفیٰ اس طرح کیا ہوتا بولیے کیا ہوتا یہ اس رمضان کا خاص توفہ ہے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا اللہ پاک نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے کیا اللہ اسے دس نیکیہ عطا فرماتا ہے مرے مشہور حدیث قرآن کا دس نیکیہ اور یہاں ایک سوال کا جواب بھی ملا اسی حدیث میں آگے آتا ہے سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص قرآن پڑھ رہا ہے تو اسے لفظ کا معنی تو آتا ہی نہیں ترجمہ تو تو کیا اس کو بھی سواب ملے گا تو حدیث میں ہی میرے آقا نے اس سوال کا جواب نے دیا آقا نے فرمایا کہ علف لام میم پڑا کیا یہ سورہ بقرہ کا جہان سے شروع ہوتی کیا پڑا تو آقا فرماتے ہیں اسے بھی تیس نیکیاں مل گئیں علف لام اور اب مجھے بتائیں علف لام میم کا کسی کو معنی آتا ہے بولیں یہاں تو راضی بھی خاموش ہے غزالی بھی رومی بھی یہ اتارنے والا جانے یا لینے والا جانے مگر حضور نے کیا فرمایا کہ علف لام میم کچھ سمجھ میں بس ایک سمجھ میں آیا کہ کلام اللہ اللہ کلام تو کتنی نیکیا مل گئیں اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر علف لام میم کا معنی سمجھ بغیر تیس نیکیا تو کسی کو پورے قرآن کا معنی نہیں بھی آتا مگر خدا کا کلام سمجھ کے وہ پڑھ رہا ہے تو اللہ اس کو بھی نیکیا یہ بات بازے ہو گئی آقا فرماتے کہ ایک حرف پڑا تو کتنی نیکیاں ملیں دس عمل ایک ہے اور عجر دس گنا ہے تو یہاں سے سمجھ جائیں کہ اسے دینے کا کتنا شوق ہے کیوں بھی اسے میں جملہ سمجھ رہے کے لئے کہہ دیتا ہوں کہ مانگے بخیر شاید ہمارا گزارہ ہو جائے پر دیئے بغیر اس کا گزارہ نہیں ہوتا دیئے بغیر تو پھر کوئی مانگے نہ مانگے وہ بولیں نا اس لئے کہ الحمدللہ رب تمام جہانوں کا پالنے والا ہے تو رب ہوتا ہی وہ ہے جو پالے دے نواز حاجات کو پورا کرے اور حیرت کی بات ہے وہ تو پھر رب ہے کیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ہم مانگنے والے نہیں اس کا ہم احساس ہو چاہیے ہم بولیے ہم مانگنے والے نہیں وہ تو پھر رب ہے علی کی شان کیا ہے علی سے کسی نے پوچھا نا کوئی حسرت رہ گئی کوئی حسرت تو رب تو پھر رب رہا علی کہہ رہا ہے کہ ہاں ایک حسرت رہ گئی کہ جتنا علم تھا اتنا کسی نے پوچھا نہیں اور جتنا میں سخی تھا اتنا کسی نے مانگا نہیں تو ہم تو بھئی علی کے سامنے ہار رہے ہیں وہ تو پھر رب ہے ہم تو مانگ کر علی کو خوش نہ کر سکے اسے کیسے کریں گے حالان کہ وہ تو بندہ ہیں علی تو بندہ ہے اور نبی کا غلام ہے تو اس کے دینے کا عالم یہ ہے تو پھر جو رب ہے جس نے محمد کو محمد بنایا علی کو علی بنایا اس کے دینے کیشان کیا ہوگی تو مولا آقا نے فرمایا کہ جس شخص نے ایک حرف پڑھا قرآن مجید کا تو اسے اب میں نے یہ ارز کیا تھا کہ نیکی کس شے کا نام ہے نیکی یاد رکھیں نیکی کوئی گولی ٹوفی نہیں ہے کوئی بسکٹ کوئی پیپسی کی بوتل کوئی روٹی یا کوئی بریانی کی پلیٹ نیکی کیا ہے کہ نیکیاں ملتی ہیں تو یاد رکھیں نیکی کا معنی ہے قرب الہی نیکی کا معنی کیا ہے بولیں اور اچھا بولیں قرب الہی جس نے نیکی کی اس کا معنی یہ ہوا کہ اس عمل کے کرنے کے بعد یہ مولا کے قریب ہو گیا مولا کے اور اس سے بڑا نہ کوئی کھانا ہے نہ کوئی زیور ہے کیوں بہی نہ کوئی لزت ہے نہ کوئی شہوت ہے نہ کوئی کشش ہے نہ کوئی مزا ہے کہ جو مزا خدا کے حضرت موسیٰ کوہ طور سے واپس آئے تو اب صرف ایک تجلی کو دیکھنے کی کوشش کی دیکھ نہیں پائیں دیکھنے کی تو چہرے پر اتنا حسن آگیا چہرے پر قریب ہو گئے نا تو قریب ہونے سے چہرے پر اتنا حسن آگیا کہ جو دیکھتا تو وہ نبی نہ ہو جاتا چہرے پر نکاب لار لیا اہلیہ کے پاس آئیں تو اہلیہ نے کہا نکاب اٹھاؤ میں آپ کا چہرہ موسیٰ نے کہا کہ ایک آنکھ بند کر لوں تاکہ ذائب بھی ہو تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھ لیا دوسری آنکھ کھولی ادھر سے نکاب اٹھا تو وہی کام ہوا جو ہونا تھا نبی نہ ہو گئے آنکھ اب دیکھ لیا ہے کہ ایک آنکھ کیا ہو گئی تو پھر کہتے ہیں اب دوسری آنکھ ابھی باقی ہے ایک بار اور اٹھاؤ تو کوئی مزہ آ رہا تھا بولیں نا اب دنیا کو دیکھنے میں بھی تو مزہ ہے اس کا معنی یہ ہے کہ جو وہ دیکھ رہی تھی اس کا مزہ اس مزے سے کہیں تو دوسری بھی قربان کر دی تو سب سے بڑا نشان اور سب سے بڑا مزان سب سے بڑا لطف قرب شہید کو مولا کہے گا نا جا جنت میں تو وہ جنت میں جائے گا واپس آ جائے کہے گا مولا اتھے ہی کچھ نہیں جس جنت کے لیے بڑے بڑے تڑپ رہے ہیں شہید کہے گا وہاں پہ پھر مولا کہے گا تمہیں کیا چاہیے تو وہ کہیں کہ مولا جب گردن کٹ رہی تھی شہید ہو رہے تلوار چل رہی تھی اس لمحے جو تیرا دیدار ہوا تھا اس میں جو مزہ آیا تھا جنت میں وہ مزہ نہیں ہے ہمیں تو وہ چاہیے تو یاد رکھیں نیکی کمانا کیا ہے قربے یہ کسی سونے چاندی کا نام کسی اور ناپی اور تولے جانے مولا فرماتا ہے جو شخص میری قرآن کا ایک حرف پڑے گا اب ایک آیت پڑی اس میں تو کئی لفظ ہیں رکو پڑا تو سینکنوں سپارہ پڑ دی جا تو ہزاروں کتنی نیکیاں بڑھ گئیں تو نیکیاں بڑھنے کا معنی کیا ہوا کہ خدا کے خدا کے قریب ہو گئے یہ ہے نیکی کا مفہوم کمانا کیا ہوا قرب الہی خدا کے قریب ہونا اب میں ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لئے دنیا میں کسی شاعر کا کلام ہو کسی دنیا کا شاعر آپ اس کے کلام کو بڑی محبت سے پڑھیں آپ کو اچھا لگی کسی شاعر کے شعر اور اس شاعر کو پتہ چل جائے کہ یہ میرا کلام اس کو یاد بھی ہے اور یہ بڑے شوق سے اس شاعر کے دل میں آپ کا پیار اس شاعر کو احساس ہوگا کہ اس کو میرے کلام سے اور یہ بار بار میرا کلام اس کی شاعر کے دل میں پیار محبت احساس تو پھر جو مولا کا کلام شوق سے پڑھے یہ جو اسے شوق سے پڑھے گا تو پھر بولیے مولا کے یہاں اس کا مقام کیا ہوگا جو بار بار اس قرآن کو پڑھے گا باب وزی ہو کے پڑھے گا عدب کے ساتھ پڑھے گا آسو بہات ہوئے پڑھے گا معمول کے مطابق پڑھے گا خدا کی محبت ایمان بھی بڑھ رہا ہو روہ روہ خدا کی محبت سے سرشار ہو رہا ہو بندے تو اپنا چھوڑ کہ تیری چھوڑی میں کیا آ رہا ہے یہ دیکھ کہ خدا کی بار کا ہمیں تجھے مقام کیا مل رہا ہے مولا کو تجھ سے پیار ہو گا اس بندے کو میری کلام سے اس لیے احاویس میں آتا ہے کہ جو شخص دنیا میں قرآن پڑھتا ہے تو مولا قبر میں بھی اسے قرآن پڑھنے کی توفیق دیتا ہے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں تو دنیا تو بھئی دار العمل ہے وہ واقعہ آتا ہے کہ مسافر صحابی تھے سفر میں کہیں تھے جنگل میں رات کو ٹھہرے تو اس جنگل میں سور ملک کے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی پڑھنے والا نظر واپس دربار مصطفیٰ میں آئے عرص کی آقا وہاں ٹھہرا تھا تو سور ملک کے پڑھنے کی تو آپ بتائیں وہ کس کی آواز تھی یہاں سے شہابی کاکیدہ بھی پتا کسی شہابہ کو پتا تھا کسی کو پتا ہو نہ ہو یار کو پتا ہوتا حضور نے بھی آگے سے یہ نہیں فرمایا بھی کتھے دیگر کتھے پچھنے ہیں میں نو کی پتا نہیں فرمایا جہاں تو ٹھہرا تھا وہاں ایک مومن کی قبر تھی وہاں مومن کی قبر تھی آئے آئے مسجد پڑے آجائے تھے مومن دی قبر جو پڑے آجائے پھر مسجد دی شان اچھی کہ مومن دی میں پچھلا جو میں بیان کر چکا ہوں کس کی شان اچھی ہے مومن تو خود چلتا پھرتا مسجد ہوتا ہے کیا ہوتا ہے تو حضور نے فرمایا وہاں ایک مومن کی قبر تھی اس میں جو مومن دفن تھا اس کا معمول تھا پوری زندگی سور ملک پڑھنے کا آج قبر میں بھی سور ملک پڑھ رہا ہے یہ یاد رکھیں جو یہاں قرآن پڑھے گا وہ قبر میں بھی قرآن پڑھے گا اب قبر میں قرآن کو پڑھنا ہے عمال تو موت تو پھر قرآن کو پڑھ رہا ہے تو یاد رکھیں قرآن کا حرف پڑھنے سے کیا ملتی ہے اور نیکی کا مانہ کیا ہے تو مولا فرماتا ہے تو جو قرب الہی کا سفر کر رہا تھا نا یہ سفر کرتا چلا جا آگے سے آگے بڑھتا چلا جا پہلے دنیا رکاوٹ تھی اب قبر میں وہ رکاوٹ بھی نفس کی رکاوٹ بھی ختم ہو گئی دنیا کی شہوات کی رکاوٹ بھی ختم ہو گئی سارے مسئلے ختم ہو گئے اب بھی قرآن پڑھتا چلا جا اور میری بارگاہ کے قریب ہوتا چلا جا تو یاد رکھیں میں نے بات کہاں سے شروع کی کہ جب نعمت ملتی ہے تو ذمہ داری گھٹتی یاد رکھیں جب نعمت ملتی ہے تو اگر کسی کے پاس ذہانت زیادہ ہے تو اس کی کسی کے پاس صلاحیت زیادہ ہے یہ بات سمجھ رہے ہیں شبہ برات میں ہمیں نعمت مل گئی کہ پچھلے گناہوں کو اب ہم نے کوٹن کا اس طریقی ہوا سفید سوٹ پہن لیا اب بولی یہ ذمہ داری گھٹی کے بڑی بولیں جو نعمت ملی ہے اسے سنبھالنا بھی ہے اور اگلی نعمت کے لیے رمضان کے لیے رمضان کے دنوں کے لیے بھی اور رمضان کی راتوں کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اور تیار کیسا کرنا ہے حضرت عائشہ سے پوچھیں حضرت عائشہ فرماتی ہے حضور وہ حیثیت ہیں کہ پہلی سانس سے جن کی محنت شروع ہو گئی تو بھی محنت حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب رمضان شروع ہوتا جب رمضان تو حضور لنگوٹ قس لے گئے لنگوٹ لنگوٹ قسنے کا معنی کیا ہوتا کسی کام کے لیے کسی کام کے لیے کیونکہ جو ہوتے نا ڈھیلے کپڑے کام کرنے میں جو کھلے کپڑے ہوتے ہیں یہ کام کرنے میں رکاوٹ ہوتے ہیں تو چست کپڑے پہن کے بندہ کام کے لیے سستی دور ہو جاتی حضرت عائشہ لنگوٹ قس لیتے یہ وہ لنگوٹ قس رہا ہے جس کی زندگی میں سستی نام کی شہی کوئی نہیں جس کی زندگی میں سستی نام کی پہلے ہی کوئی شہی نہیں اس کے بارے میں کوئی اور نہیں کہہ رہا زوجہ محترمہ کہہ رہی ہیں جو پوری زندگی کو جانتی تو یہ اسی سنت پہ ہمیں بھی چلنا ہے اپنے آپ کو رمضان کے لیے پیار کرنا ہے تو بات ہو رہی تھی کہ نیکی کس شہ کا نام ہے قربے الہی کا نام ہے اس لیے میں ارز کر دیتا ہوں حضور نے مولا فرماتا ہے حدیث قدسی ہے آقا نے فرما کہ مولا فرماتا ہے کہ جب بندہ میرے ایک بالشت قریب ہوتا ہے یہ ایک بالشت قریب ہوتا ہے اب مجھے بتا ہے وہ قریب کیسے ہوتا ہے چل کر رین پہ سفر کر ہوائی جہاں سپر بیٹھ کے کیسے نیکی کر کیا کر کے تو نیکی کمانا کیا ہوا بولی یہ قربے الہی تو نیکی کرنے والوں اس چیز کا خیال رکھا کرو کہ نیکی کر کے ہم خدا سے دور نہیں ہوئے خدا کے اور جتنا خدا کے قریب ہوتا جائے گا وہ ریلیکس ہوگا بولیں دنیا میں جو شخص کسی بڑے کے قریب ہوتا ہے تو وہ ریلیکس ہوتا ہے بولیں ہر وقت اور آقا تو اتنے چستے آقا فرما جب میں رات کو سوتا ہو تو میری آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا اس پہ بھی گور کرنے والا حضور نے کیا کہہ دی کیا فرمایا کہ میری دل اس کا معنی یہ ہے کہ میں اس وقت بھی ورق کر رہا ہوتا ہوں میں گھوڑے بیٹھ کے نہیں سوتا کیا اور بے فکر ہو کے نہیں سوتا اس وقت بھی مجھے اپنی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے اس لیے میری آنکھیں سوتی ہیں دل تو جو شخص نیکی کر رہا ہے نماز پڑھی تو ہم نے کیا کی بولیں تو ہم خدا کے اب نماز پڑھ گئے تو پھر کریے پٹھے کم بولیں جو جس کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے یاد رکھیں جو جس کے اس میں اتنی ہی زیادہ اس کی شرم آ جاتی ہے اس کی حیاء اس کا لحاظ جو مولا کے قریب ہوگا نا پھر وہ بے شرم تو نہیں نہ ہوگا بولیں اور اگر وہ نماز پڑھ کے بے شرم ہوگیا روزہ رکھ کے بے شرم ہوگیا اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے نیکی نہیں کی اس نے کچھ اور کیا ہے ورزش کی ہے معمول پورا کیا ہے نیکی ہر شہے کا پتہ دنیا میں دبائی مؤثر ہے کہ نہیں کسے پتہ چلے گا بولیں اگر آپ کی بیماری باقہ ہو جائے شفا مل جائے تو کیا مطلب کی دبائی اور اگر شفا نہ ہو تو کیا کہیں گے کہ دبائی مؤثر ہو سکتا ہے دو نمبر پاکستان میں تو ماشاء اللہ ہوتا ہے دو نمبر سے بھی کام آگے چل سا ہے خوراک اگر طاقت نہ دے تو کیا کہو گے کہ خوراک دبائی پہ ہم فیصلہ کر لیتے خوراک پہ فیصلہ کر لیتے بچے کی تعلیم پہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ مفید ہے کہ نہیں ضائع ہو رہی ہے یہ کام آ رہی ہے اور نماز پہ کبھی فیصلہ نہیں کیا بولو کہ میں جو مسجد میں گیا ہوں نماز پڑی ہے وقت دیا ہے خرچہ کیا ہے روزہ رکھا ہے حج کیا ہے یہ مؤثر ہے کہ نہیں بولیں ہر ہر شہ کے بارے میں ہم مؤثر ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں جانچ کرتے ہیں اور عبادت کے بارے میں کبھی نہیں کی اس لیے میں ایک جبلہ میں نے عرص کیا تھا یاد رکھیں کہ عبادت کر کے صرف ثواب لینا کیا عبادت کر کے یہ تھرڈ کلاس لوگوں کا کام ہے یہ کن کا کام ہے دردے کیوں کہہ دے ہو جو سب سے نکمہ طبقہ ہے نا اس کا کام ہے کہ وہ نماز پڑھ کے صرف اور جو فرس کلاس طبقہ ہے نا وہ عبادت کر کے ثواب نہیں دیکھتا اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ تبدیلی آئی ہے کہ کردار بدلہ ہے کہ طبیعت میں فرق مزاج میں فرق جس نے یہ فیصلہ کر لیا اور نماز پڑھ کے اپنے آپ کو دیکھا وہ نماز پڑھنے میں کامیاب ہو گیا اور جو صرف سواب کے چکر میں ہے جیسے آج کل ہیں ہم کہ نماز پڑھنے میں بھی سب سے آگے اور جھوٹ بولنے میں بھی اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے صرف رسم پوری کی ہے کیا رسم پوری کی ہے اور کچھ نہیں کیا کچھ نہیں ملا ہمیں جس کو ملے گا تو نظر آئے گا جس میری نعمت کا چرچہ کیا کرو جس پہ خدا کا فضل ہوگا تو اینٹیں دیواریں امارتیں بھی گواہی دیں گی ہاں کوئی اللہ کا بندہ جا رہا ہے تو نیکی کس شے کا نام ہے تو مولا فرماتا ہے کہ بندہ جب میرے ایک بالشت تو میں ایک ہاتھ قریب ہوتا اور جب وہ ایک قدم اٹھاتا ہے تو میں بولی یہ دس قدم اٹھاتا ہوں اور جب وہ چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دور کے آتا ہوں تو یہ نیکی کا فنکشن ہے کہ نیکی کرنے سے خدا کا قرب ملتا ہے جس کو خدا کا قرب ملے گا اسے ذائقہ بھی ملے گا اسے نشا بھی اسے شراب بھی اسے سوچ بھی اسے پاکیز گی بھی اسے تحارت بھی ملے گی پھر وہ قدم قدم پھونک پھونک کے رکھے گا کہ میں کسی اور کے قریب نہیں کس کے مولا کے قریب ہوں کوئی ایسا کام نہ کر جاؤں کوئی ایسا جس سے اس کو شرم آجائے کہ میرا بندہ ہوگی یہ کر رہا بس جس میں یہ چیز پیدا ہو جائے یہ شرم آجائے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو مولا کیا کہے گا بس وہ کامیاب ہو گئے وہ اور جس نے کہا کہ ٹھیک ہے بھی چلو سب کچھ کر دی جاؤ اس کے پلے کچھ نہیں پڑا شب برات پہ میں نے ارز کیا تھا کہ بندے کو مولا سے پیار بعد میں ہوا مولا کو بندے سے پیار یاد ہے نا اور اس پیار کا اظہار کیسے کیا کہ مولا نے انسان کو اپنے دونوں بولو بولو دونوں ہاتھوں سے بنا یہ یہاں پہ بھی ہے فرمایا ایک قدم اٹھا میں دس اٹھاؤں گا ٹھیک ہے ایک نیکی کر میں بدلہ کتنا دوں گا مگر جب برائی کی بات آئی اب دیکھیں کرم دیکھیں اس کا من جاء بالحسن فلا عشر ام صالح ومن جاء بالسی من جاء بالسی فلا اجر مثل ایسے ہی ابھی من جاء بالحسنت فلا اشر ام صالح ومن جاء بالسی فلا یجز الا مثل وهم لا یس لم مات نیکی کروگے نا تو بدل اگر برائی کروگے نا تو وہ ایک ہی ہوگی وہ بولے نا اب بتائیں وہ عدل کر رہا ہے کہ فضل کر رہ ہے نیکی کو برائی کو اچھا ایک تو یہ کہا کہ برائی کروگے تو ایک ہی ہوگی اور اوپر سے پھر کیا کہا میں بخش دیں ہوں گا میں نیکی برائیاں مٹا دی جائیں گی مگر نیکی ایک بھی زائے نہیں ہوگی بلکہ ایک نیکی کا بدلہ اور یہ کم از کم ہے یہ سب سے نشلے طبقے کے لیے پھر کسی مقو مولا ایک کا بدلہ سو میں بھی دیتا ہے کسی کو سات سو کسی کو جس نے مولا سے بنا کے رکھی ہے جتنی بنائے گا اتنا پائے گا کیوں بھئی جتنی کس سے جتنی بنا کے رکھے گا اتنی پائے گا دس ہے کہ اس کی سب سے پہلی عطا میں بھی عدل نہیں ہے فضل ہے پہلی سب سے نشلی عطا میں بھی یہی مزہی کی بات ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی ہمیں بار بار کہتا ہے عدل کرو کیا کرو کیا کرو مگر اپنے بارے میں ایک بار بھی نہیں فرمایا کہ میں عدل کرتا ہوں نہیں فضل والا ہوں کیا ہوں کیونکہ اگر وہ عدل کرنے پہ آ جائے تو پھر بچے گا کون بولیں پھر کوئی بچے گا عدل کریں تے تھر تھر کم بن اچیاں شان فضل کریں تے بخش جاون میں جے تو یہ شب براعت بھی اس کا کیا ہے اور آنے والی رمضان کی رات رمضان کے لمحات یہ سب کیا ہیں اس ماہ مبارک میں یہ ذہن میں بچھا لیں کہ نیکی کرتے ہیں تو نیکی کا معنی کیا ہے قربے ہم خدا کے قریب ہوتے جب خدا کے قریب ہوں گے تو پھر ذمہ داری بڑھ جائے گی جو کچھ ہمیں شبعہ براعت تو وہ عادت بن جاتا ہے کتنے دن یہ چالیس کی جو فکر ہے اسے ایک روحانی مقام بھی حاصل تو کیا فرمایا چالیس دن مشقت کر لو محنت کر لو نفس کی مرمبت کر لو تو جو کام چالیس دن مسلسل کرو کے وہ کیا ہو جائے گا اور پھر یاد رکھیں کسی نے کہا کہ پہلے انسان عادت بناتا ہے جہوجی بھی بنا لگ پہلے انسان پھر عادت انسان کو بناتی اگر عادت بن گئی سستی والی تو وہ سستی پوری زبگی انسان کو تباہ کر دے گی اور عادت بن گئی محنت والی تو وہی عادت انسان کو مراج پر لے جائے گی تو پہلے انسان کیا بناتا ہے پھر عادت تو یہ شبہ برات سے لے کر عید تک چالیس دن بلکہ پینتالیس دن حضور نے یہ تربیت کے لیے مقرر کر دی کہ اس میں اچھی اچھی عادتیں اپنا لو اور یاد رکھیں کسی عادت کو اپناتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے یہ بولے اس میں تکلیف نفس کی مرمت مشکت کی عمل سے گزرنا تو مولا بھی یاد رکھیں مولا بھی علوے کھانے والوں کا نہیں ہے وہ بھی مشکت والوں کا ہے اور یہ مشکت کی صلاحیت بھی اس نے دی ہے مولا فرماتا ہے میں نے تیرے اندر پتہ نہیں کتنے گن رکھ دی ہیں اور تو سستی کے ذریعے ان کو سائے کر رہا محنت کر کیا محنت کر میری دی ہوئی صلاحیت کو چار چاند لگا انہیں چمکا ان سے فائدہ اٹھا تو پھر جہاں تیری بس ہوگی وہاں میں آ جاؤں گا اگر پہلے کیا محنت میں تکلیف آئے تو گھبرانا بلکہ نفس کو رگڑا دینا چاہیے حمد مردان مدد خدا مولا ایسے بندے پہ بڑا فخر کرتا ہے اللہ کس کے ساتھ ہے اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے آج مغرب کی نماز